ڈیٹیلنگ ڈیٹیلنگ آئیے جب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیٹیلنگ ہوتی کیا ہے سب سے پہلے جب گاڑی ہمارے پاس آتی ہے تو ہم گاڑی کو دھور کلی اس کی انسپیکشن کرتے ہیں انٹیر سے اور ایکسٹیر سے اس کی بلونگنگ سکلیز بناتے ہیں اور یہ نوٹ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر بیچکلی کام ہونا کیا ہے حسن بھائی گاڑی کے اندر لگتا ہے کچھ ڈھونڈ رہے ہیں شاید ہی الیکشن رون رہے ہیں پر ملنے کا نہیں ہے اس کے بعد ہم گاڑی کے تمام میٹس باہر نکالتے ہیں گاڑی کی سیٹس کو کھول کے گاڑی کی ڈیٹیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں ڈیٹیلنگ میں ہم گاڑی کی سیٹس ڈور پیلر سیڈ بیلس سینٹر کنسول ڈائچ بورڈ روف کارپٹ ٹرنکٹ یہ تمام چیزیں ہم سورلی صاف کرتے ہیں آج تو یامین بھائی بھی کام پہ لگے ہوئے ہیں اس ریو کے علاوہ اور بھی کام ہمارے پاس زب چل رہے ہیں جیسے ہونڈا سپک پہ لگے ہوئے ہیں شراز پولشنگ سمالے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اوسائب اوسائب کی مسکراہٹ کبھی بھی نہیں جاتی ماشاءاللہ اوسائب بھائی اسیوزل ٹیم کے ساتھ مصروف ہیں یہ ہسن بھائی ہے کون ہسن بھائی ہماری نورت آتو برانچ کے کپتان ہے یعنی سپروائزر ہے انٹیڈر ڈیٹیلنگ کے بعد گاڑی واش پہ جاتی ہے واش میں آپ پہلے گاڑی کو رنس کرتے ہیں پھر گاڑی کو ڈیگریز کرتے ہیں ارے یہ جو سفیدہ رنگی بطل آپ کو نظر آرہی ہیں یہ آئیل سپری نہیں ہو رہا آئیل سے دو گاڑی خراب ہوتی ہے یہ اس آئیل کو ساف کرنے کے لیے ڈیگریزر یوز ہو رہا ہے گاڑی کو شیمپو سے واش کرنے کے بعد ہم گاڑی کو اچھی طرح سکھاتے ہیں سکھانے کے بعد ہم اس کے اوپر انٹیڈر پہ انٹیڈر ڈریسنگ اور ایک سٹیڈر پہ ویکس کی اپلیکیشن کرتے ہیں ٹائرز کے اوپر ٹائر جل لگتا ہے انجن کی کلیننگ کے بعد انجن کی ڈریسنگ اپلائی کی جاتی ہے تو فائنل اسپیکشن کے بعد گاڑی جانے کے لیے تیار ہے یہ صرف انٹیڈر ڈیٹیڈنگ تھی ایک سٹیڈر کے لیے نئی ویڈیو اور یہ دیکھتے رہیے گا ارے بھائی چیک کرو بیلنگ ہو گئی اس کی موسیقی